بھارت آخر کیا مجبوری تھی کہ شارو خان کو اپنی فلم کے ریلیس سے پہلے معافی مانگنی پڑی اس کے باوجود بھی بی جے پی اور ہندو سینہ کے کارکرتہ دیش کی سڑکوں پر جگہ جگہ اترے تھیئٹر کے باہر ہنگامہ کیا گیا لوگوں کو فلم دیکھنے سے روکا گیا تھیئٹر میں توڑ پھوڑ کی گئی شہزاد آپ نے پوری باتیں سنی شائنہ انسی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ تھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ جڑ بھی جائیں گی شائنہ کا یہ صاف طور پر کہنا ہے کہ دیش کے کچھ لوگ اگر فلم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو ویروت کرنے کی چھوٹ ہونی چاہیے کل ملا کر میں لبولو آپ یہی نکال پایا ان کی باتوں کا دیکھے کسی شارک خان نے ایک بات کہی کہ دیش میں اسیشنٹہ بڑھتی ہے بڑھ گئی ہے اگر ونود بنسل جی اور ان کے جیسے سوچ رکھنے والے لوگ اس بیان کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں پورے ان کا ادھکار ہے کون منہ کر رہا ہے پر شارک خان کی ویقتتو پر اس کے چھرٹر پر اور اس کی کرتو پر ان کو پردرشن کرنے کا حق اس لیے نہیں ہے کیونکہ شارک خان نے کسی کے گھر میں آتے ہوئے بات نہیں کہی یا کسی کے چلتے ہوئے کام کو نہیں روکا آپ بیانوں کی مدبید ہو سکتی ہے نا پر آپ جب کانون کو ہاتھ میں لے کر وہاں پہ کسی کا توڑ پھوڑ کر رہے ہو اور بھائی صاحب ہندو سینہ کو بتائیے کہ شارک خان کی دل والے میں ایک شارک خان مسلمان ہے نمیانوے پرتیشت، ٹیکنیشن، ڈسٹریبیوٹر، سینما اونر سارے تو ہندو ہیں آپ تھوڑے کیا سمجھ بھی نہیں آرہے آپ کو بات کی نقصان اور پیٹ پہ جس کے لات پڑھ رہا ہے وہ آپ ہی کے قوم کے لوگ ہیں شارک خان تو بڑا امیر آدمی ہے اس کو کوئی فرق نہیں باتا ہے ایک کسی نے نیچ بات کر رہے ہیں آدمی نے ان ہندووں کی خلی کر دی ہے جن لوگوں نے اپنی نارس کی روزی کرنی ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہ کے اور یہ دیس کے ہندووں کو گالی دے رہے ہیں چینل پر بیٹھ کر کے کسی نے ہندووں کو گالی نہیں دی کسی نے ہندووں کو گالی نہیں دی آپ کو ہرچی دکھر گالی لگے تو میں کچھ نہیں کر سکتا اس کے بارے میں آپ کو سمجھنا چاہیے اس بات کو میں نے کیا گالی دی اس بات کو کہ میں ہندو جانا ہے نہیں مینو جی کوئی بھی کسی کے لیے آپ سب کا استعمال نہیں کر رہا ہے نومانی صاحب شاہد صاحب اسی جو بات کر رہی ہیں کی بی جے پی بی جے پی کا جو عادی کارک روخ ہے وہ کہیں سے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح کا ویروت کیا جائے یہ ہندو مجرمان سے کارک روخ کیا ہے وہ ان کا اپنا احمد ہو سکتا ہے اس سے سہمت ہے کیا نہیں نہیں میں اس سہمت نہیں ہوں اگر آپ نے سنگ کا اور بی جے پی کا اتحاس پڑا ہوتی ہے یہ راون کی طرح دس سر اور دس سو ہوتے ہیں آدمی الگ الگ حساب سے وہ جو ہے سب کی بھومی کا جو ہے تائے ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے ان کو یہ کرنا ہے مجھے یہ کرنا ہے تاکہ ہر طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ مطمئن کی اجازت کہ یہ پورا کھیلیں وہ وہ ویجائی وردیا کوئی عام اصمانی جنت نہیں ہے وہ پرکنی دھی ہے وہ جن پرکنی دھی ہے اور جنرل سیکریٹری ہے وہ ایسا نہیں ہے وہ یہ اگر وہ جہاں وہ ہی ہم کیا رہے ہیں شاروخ خان کو یہاں مات کروئے ہیں وہ وہ دیس کی جنتا اگر کسی شرم مات کرتا تو اس نے اس میں مزر نہیں ہوتا اس نے دیش مات جب میں ڈیکھ کیا ہے دیش کے دیش سے دل میں ڈیکھ کیا ہے اس نے دیش مات کے ساتھ باتیوں سے آپ نے مجھے بھولا ہے آتا جی نیز آس بھولی آتا ہوا رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ دیش کی جنتہ اس کے ساتھ کام کریں گی وہ دیش کی جنتہ ہے وہ بھارتی جنتہ پاتی وشندو پریشت کے لوگ اس میں شامل نہیں ہے انہوں نے پرتشت جنتہ میں شاینا جی کہلاش بجے ورگی کا آج کا بیان ہے کہ آج نے یہ پر انہیں اب پچھتا کام ہو رہا ہے دیش وقتوں کی اپنے دیش کی جنتہ میں سکتا کام لگا دیئے ہیں یہ آپ نے دیکھا بجے پی کے مہا سچت کا بیان ہے اگر آپ اس رائے سے اتفاق نہیں رکھتیں اس بیان سے اتفاق نہیں رکھتیں تو کیا پارٹی ان کے خلاف کاروائی کی سوچ رہی ہے شاینا جی شاینا جی کہلاش بجے ورگی کا جو آج کا بیان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہرک خان کے لیے کہ اپنے کیے پر انہیں اب پشتا تاپ ہو رہا ہے دیش بھقتوں کی ایک تانے نالائکوں کی اخل ٹھکانے لگا دیئے ستمیو جہتے یہ آپ کے مہا سچپ کا آپ کی پارٹی کے مہا سچپ کا بیان ہے لیکن ان کی وقتی کا طرح ہو سکتی ہے آپ کیوں ایسے بار بار ایسے بول رہے ہیں جیسے کی جو بھی بیان دیش میں کسی بھی نیتا نے دیا یا کسی بھی ابھی نیتا نے دیا اس سے سرکار کا کوئی لینا دے رہا ہے آپ کی پارٹی کے مہا سچپ ہیں بی جے پی کے کارکرٹا جو آج سڑک پر اترے تھییٹرز کے باہر ہنگامہ ہوا ہم اس کی بات سکتے ہیں ایک منٹ مجھے بروڈر پوائنٹ کون رہا ہے یہ جو ٹکی بینک پولٹک ہوتا ہے یہاں دیش پر میں جہاں کوئی بورٹ بینک کے نظر سے ایسے دکھا رہے ہیں کیونکہ ان کے کارکرٹا جو ان کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے جو بے مطلب ہے وہ پردان منتری نے پشٹ کیا تو وہ بند ہو جاتا ہے دوسرے طرف آپ دیکھیں گے ایم ایس جیسے پارٹیز جہاں وہ بولتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے چننائی کا مدد کیا اور مہارا شکر نہیں وہ بھی بورٹ بینک کی راجمیتی کر رہے ہیں جو جو ویقتی صرف اپنے خود کے پرچار کے لیے میڈیا اٹینشن کے لیے شارک خان کے تو یہ میڈیا اٹینشن کے لیے ایک منٹ جو کسی بھی ویقتی کو اپنے آپ ایک مت رائے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ سرکار کی کوئی بھومکہ بنتی ہے اس میں سرکار کی ایک ہی بھومکہ ہے ہے کہ law and order situation اور ایک tolerant society ہندو نے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایک ایک کا سنمان کرے آدھر کرے اور سب کے جو الگ الگ مت دھید ہیں اس کو نظرانداز نہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں اور کلہ کے شیطر میں راجمیتی لانے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے تو بی جے پی کیوں پوٹس کر رہے ہیں سرکار کی فلم کا آباجی راو مستانی کا بھی ویروف کر رہے ہیں آپ لوگ آپ جو ایک سو پچیس کروڑ کی آبادی میں کنے چنے چار پانچ لوگ کے بارے میں آپ بولیں گے اور پھر بولیں گے کہ یہ ہے بی جے پی کی پرتیقریہ تو یہ بہت افتوس جنک ہے شاینا جی رسلیشن آپ کا بالکل شاینا جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پوڑے میں بی جے پی نے ویروف کیا ہے دنگی میں ویروف کیا ہے ہوپار میں کیا ہے جبلپور میں کیا ہے احمداباد میں کیا ہے ممبئی میں ہوا ہے وارانسی میں ہوا ہے ہر جگہ بی جے پی کے کارکرتاؤں نے اور ہندو سے نہ کبھی کارکرتا کئی پر شامل تھے پتا کی جے کیے پتا کی جے کی یہ کارکرتا بی جے پی کے ہیں یا کوئی الگ سنگتن کا جو بھی کوئی سینہ آج اس دیش میں اٹھے آپ بولتے ہیں کہ یہ پارٹی جنسہ پارٹی سے ان کا لینا دینا ہے ابھی آپ بتائیے شاینا جی آپ کے ساتھ سے کوئی بی جگہ پی کارکرتا نہیں اترا سرکے کا شامل کی فلم کے خلال قانون قائدے کے انوصار کام کرنے کے لیے ہماری پرتیقریہ پرشت ہے چینچر بارڈ ایک انڈیپینڈنٹ آثوریٹی ہے وہ فلم کو جہاں جہاں بی جگہ پی سرکار ہے وہاں پر بی جگہ پی اور ہندو سینہ کے کارکرتا ہوں اس لیے وہاں وہاں زیادہ پترسن ہوا ہے شاہینہ جی شاہینہ جی میں آپ سے ایک بڑی ریزنبل بات کرتا ہوں شاہینہ ان چند ویکتیوں میں سے جو لبرل مینڈڈ ہے اور جو سمجھتی ہے بات میں ایک چیز شاہینہ سے پوچھا جاتا ہوں آپ کی بات سے یہ ہے کہ کچھ کارکرتا کر رہے اس کو آپ پورا بی جے پی نہیں کہہ سکتے میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں ہندوستان ٹائمز کی آج کی رپورٹ ہے انہوں نے سپیسیفکلی کہا ہے کہ بی جے وائے مطلب یوہ مورچہ کے ایکٹیویس نے یہ پردرشن کیے جبالپور میں اور مجھے پردیش میں جہاں پہ کلاش ویجے بھرگی بائی دوئے منشٹر ہے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ چاہے یہ بی جے پی کے ایکٹیویس ہو یا نہ ہو کیا آپ کی وہاں کی سرکار یہ لوگ آپ سے نہیں ہیں تو آپ انڈوستان ٹائمز کو کب نوٹس بھیج رہے ہو کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں اس حساب سے آپ کے بھی تو ابھیجید مکر جی ہیں انہوں نے کیا کہا ابھیجید مکر جی کے کراف کے کاروائی کی ان کے بارے میں ہر ایک بیان پہ سرکار نہیں کام کرتے جائیں تو آپ مجھے بتائیے جس دھنگ سے لوگوں نے آج ووٹ دیا بی جے پی کو وہ گوڈ گوڈننس کے موڈل پہ اور اس آدھار پہ ہم کام کرتے جانے والے ہیں اگر ہم اس سرکار کے مددے کی شروعات میں جائیں جاگری لنچنگ سے یہ خود کی پرشنسہ کرنا اور اس گھٹنا کے بعد اس دکھت گھٹنا کے بعد کس طرح سے بی جے پی نیتاؤں کے بیان آئے ان کے خلاف بھی تو کوئی کاروائی نہیں ہوئی لیکن ہر بیان پہ کاروائی کرنے کی آوشتہ ہے یا پراجہ تندر لوگ تندر میں ہر ایک یقیتی کی لبتی ہوتی ہے کہ وہ بولے جو وہ بولنا چاہے ہم سیمہ کون نہ ہو اس آدھار پہ جو جو پی جے پی کو نکات گئے سب کے پرشنسہ کروائی کیجئے شائنہ جی چلیے کارے کرتا ہوں کی بات چھوڑ دی ہم نیتاؤں کی بات بھی چھوڑ دیتے ہیں آپ کے سانسدوں نے جس طرح سے مریادہ لانگی جس طرح سے تمام لوگوں کو جنہوں نے آسائی شورتہ کی بات کہی ان کو پاکستان بھیجنے کی بات کی گئی اس میں ساکشی مہاراج بھی تھے یوگی آدیت ناد بھی تھے ان کے خلاب بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی وہ پاکستان خود ہی جا رہے تھے سمیر ابباد جی آپ نے روک لیا اس کو وہ آرام سے جا رہے تھے ویکار میں روک لیا آپ نے ان کو آپ کی تو نیپال جانے کی جگہ نہیں بچی کسی کا کسی کا نہیں نوانی صاحب آپ کو تو عرب سازر میں جانا پڑے گا نیپال بھی نہیں جلے گا آپ کو آپ کو سمجھ آ رہی ہیں شائنہ کی راتیں ہمیں کہیں نہیں جانا بھیا یہ بارک میرا ہے میں اس میں جانا ہوں بھی کہے کہ ابھی تک کسی کے خلاف کو کاروائی نہیں ہوں بھی نہیں کہا نہیں کہا نیپال بھی وہ روک نظر آتا ہے ایک پتہ کے نیٹ سے مکمہ مدینہ سے ہے ہمیں بھائیت کی جانا ہے ہماری طرح کے بیان دیتے ہیں ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہیں ہوں جو نیٹا جو ہے بیان دے رہا ہے یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ میں یہ بیفتیگت روک میں بیان دے رہا ہوں یہ کیوں نہیں بولتا ہے جب وہ جہر کہا ہے یہ جہر کی پیشانی تو خمی اپنے ہیں جہاں جہر ہے وہاں کو بیان دیتا ہے منصر صاحب یہ نرم گھٹ اور گرم گھٹ کا معاملہ ہے کیا مطلب نرم گھٹ نرمی سے بات کرتا ہے گرم گھٹ گرم گرم بیان دیتا ہے ایسا ہے کیا ہمارے ہاں جرم گھٹ ہے یا سرم گھٹ ہے یا پھر راست گھٹ ہے کوئی ہمارے نرم گھٹ اور درم گھٹ نہیں ہوتا تو منصر صاحب یہ راست ویروتی کام کیوں ہو رہا ہے یہ سینما گھروں میں گھس کے توڑ پھور کرنا یہ سرکاری پروپرٹی اس کو نقصان پہنچانا دوسروں کے جو عدکار ہیں ان کو ان کو ان کا اولنگن کرنا ان کو فلم دیکھنے سے روکنا توڑ پھور کرنا کسی کی مار پٹائی کرنا یہ سب کام کیوں ہو رہا ہے یہ راست پریمی کام تو نہیں ہے جس نے کیا اس سے پوچھئے میں نے نہیں کہا یہ دیکھئے سمیر اباسی اس بات کو تھوڑا سا بند ٹو بند لینا پڑا گا جنہوں نے پرتسن کیا سہلہ تو ان سے بات کرئے دوسری بات ہے آپ کو اگر ڈسکسن کرنا ہے کہ کیوں پرتسن کیا بنصر صاحب وہ ہاتھی کی سوچ کے لوگ ہیں میں نے پرتسن نہیں کیا میں نے پرتسن نہیں کیا آپ سمرتن جاتے مروت کریں گے آپ جہاں پرتسن کا مروت کر رہے ہیں سمرتن کر رہے ہیں بتائیں گے لیں تب ہی پتہ چلے گا کہ آپ ساتھ ہیں یا آلگ ہیں اب آپ سنیں گے تب تو پتہ لگے گا آپ کو کچھ سننا بھی سیکھئے سر نومانی صاحب بولو میں آپ کو میں تو سنتا رہا ہو نومانی صاحب بات دیکھیں بات یہ ہے کہ میں میں نہ تو فلم کے سمرتن میں ہوں نہ فلم کے بیرود میں ہوں پہلی بات تو یہ بڑا اسپسٹ کر دوں آپ کو بانصر صاحب یہ بتائیں کہ آپ شارعو خان کی فلم دلدالے دیکھیں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے اس میں ہم آپ کے ساتھ ہم بھی فلم دیکھتے ہیں بلکل نہیں جاؤں گا کوئی بھی راستبادی اس کو نہیں دیکھے گا ایسی میں امید کرتا ہوں ایسے ایسی فلم کے لیے پیسہ برباد کرنے سے بیٹھ رہے ہیں کسی چیریٹی میں پیسہ لگا دیں میرے دیس کے گریب بچارے بھونکے مر رہے ہیں ان کے ہاں انویسمنٹ کروں گا نا میں فلم کو پرموٹ نہیں کرنا چاہوں گا وہ آپ اس صحیح سے جڑ رہے ہیں اور جو بھارت کو بھارت میں رہ کر کے بھارت میں ذکر ہی کیوں لاتے ہیں مجھے تو یہی نہیں سمجھ میں آتا بھارت میں ذکر لانے کا کیا مطلب ہے اس بحث میں بھارت میں ذکر کیا تو میں آپ کو بتاؤں بھارت میں سنیے 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 بھارت میں شایر پر چرچا کر کے آئے ان کے خلاف ایک سپ نہیں پڑا بھارت میں نے بھی دیا اور بہت سیدھ نے بھی دیا سہزاد پونے والا بھی بیان دینے میں مہر ہیں لیکن آج تک ہاپس سعید نہیں بولا لیکن سارو کھان کے کہنے کے باوجود ہاپس سعید کا آسو بہنے لگ گئے اورے اسے جو ہو گیا دیس ساروکھان جی آپ پاکستان ہاں جائیے پاکستان کے نینہ جنہوں نے سگاہ سندبور کے ساتھ چندے سے کنم لیا اس کو پیریسی نہیں لیتے آپ کی سمجھ کو میں سلام کر رہا ہوں اگر میرے کسی ساروکھان کے والد میں اس دیس کو سکرانی یہاں پر رہنے کی جاؤ اس کو نہیں مانتے پاکستان کو مانتے میں آپ سے اور کیا کہہ سکتا ہوں میں تو حافظ سعید کو اتنا مہتواب کیوں دے رہے اور شائنہ جی میں آپ سے جانا چاہتا ہوں شاروکھان کا جو نیا بیان آیا ہے جس میں ایک طرح سے تنزی حالہ کی قسمیں ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں معاف کر دیجئے میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ فلم کسی ایک ہیرو یا ہیروین کی نہیں ہوتی ہے بھارک کی جنٹہ کے لیے وہ معافی نہیں ہوتی ہے بھارک کی جنٹہ کو کسی کا بھی نکسان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ نہیں جانتے وہ چاہتے ہیں اس کو آپ کہیں کہیں سپورٹ کریں گی کہ انہوں نے معافی مانگنے کے لیے وہ ختم کرنے کی کوشش تو کی دو سو تین سو لوگوں کے روزدار کو دیکھتے ہوئے پنج کسنے کی کوشش کریں بھارک کو ختم کرنے کو سنی کریں یا انہوں نے کیوں بیان اپنا بدلہ ہے یا پھر کیوں انہوں نے ان کو لگا کیا فلم تارا چلے گی جو وہ معافی مانگیں گے یہ سب سوالوں کا جواب وہ سوائم ہی دے سکتے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کہاں گیا ہے ہماری سندیدن شیلتا جو ایک وقتی ایک بیان دیتا ہے اور سمجھ لیجئے ہوں کہ انہوں نے کچھ غلط بھی بولا اور پھر وہ بدلتے ہیں تو کیا یہ ایک فانڈمنٹل رائٹ کے آدھار پہ ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نے آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ انہوں نے اتنے لوگ کا نقصان ہو جاتا ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کا ویروت پردشن اب انہوں نے معافی مانگ لیے تو بھی اتنا ویروت پردشن ہو رہا ہے نہیں معافی مانگتے سب کیا ہوتا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو نقصان ہوتا فلم کے سیٹرنٹی سے جڑے ہوئے لوگوں کا اس کے چلتے انہوں نے یہ بیان دیا ہے ویباد کو ختم کرنے کی کوشش کی آپ کو ایسا نہیں لگتا شاید ہو سکتا ہے لیکن شاید یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے بلدو سے یہ بڑھات کے انہوں نے خود کہا ابھی یہ سبھی سوالوں کا جواب وہ ہی سنگے ہم یہاں کس دھنک پہ اور کس آدھار پہ پرچار کر رہے ہیں اور بحث کر رہے ہیں بحث یہ ہے کہ جو آج ایک ویقتی کی پرتکریہ سے متھید ہوتی ہے تو کیا ان کے کیا بلتے ہیں کہ کلا کے شیطر میں ان کو نکارنا چاہیے یا وہ موقع پبلک کو دے جنتا کو دے کہ جو ان کو لگے اوچت وہ دیکھیں یہ فلم جو ان کو نہیں پسند آیا تو وہ نہ دیکھیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ویڈمبنا کی بات ہے کہ شائنہ بار بار ہمیں موڈی جی کے سرٹیفیکٹ نان لینے کا حوالہ دے رہی ہے ان کے سامنے بیٹھے بیٹھے وینود بنصر شارک خان کو بار بار راشتر دوئی راشتر ویروڈی کہہ رہے ہیں اور شائنہ کی موں میں اتنی زبان نہیں آرہی کہ وہ وینود بنصر جی سے کہے کہ آپ سب بیٹھے اور وہی دیکھ کی بات آپ احترام کیجئے یہی دیکھت ہے اور یہی دیکھت ہے یہ دیکھت ہے کیونکہ جب اس طرح کے بیان آتے ہیں تو بیجیتی کی طرف سے سرٹیفیکٹ نہیں کیا جاتا یہ نہیں کہا جاتا کہ بھئی یہ پانچے بیان نہیں ہے اور پانچے ایسے نے داؤں کی خلاف کالائی کریں جو لوگ اس طرح کے بیان دیتے ہیں آپ کو لٹھتا ہے لیکن مجھے تو دکت یہ ہے کہ دیش کی جنتہ آخر کار اوڈھگلت کیوں ہوئی نہیں وہ دیش کی پوری جنتہ نہیں ہے وہ تو بھاٹپا والے وشندو پریشد والے ہیں ہندو سینہ والے ہیں سینہ جی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک مدہ وشندو پرشد نہیں ہے ابھی وشندو پرشد کھوڑ جا تو بہت مشکل ہو جائے گئی وشندو پرشد ایسے فلموں کا کوئی دھکی دے رہے کیا بات ہی دے رہے کیا جنتہ نے جنتہ نے جنتہ کی آنکھوں پر بٹھایا بانسل صاحب دھنکی دے رہے کیا آپ دھنکی دے رہے کیا آپ دھنکی دے رہے کیا وہ دھنکی دے رہے کیا اے آپ کا وشندو پریشد کیا بتائیے جارہ بی جے پی کی ریپریزنٹیٹیو ہے وہ آپ کو جواب دے گی شاہسن میں آپ کیا کرنا چاہتے بتائیے کانون میوستہ کو ہاتھ میں لیجے گا اب دھنکی کس کو دے بات کریں آپ کنչ��게 سے بات کریں اپ کو خادم علیہ اپ اس بی بری گی جنتر건ی رہے کی بے ان سرلاحل کرنے کا بس نہیں کرتا ہم لڈانے کا س щоб نے کرتے ہیں ہم جوڑنے کا کام کرتے ہیں آپ اپنے کا سھوڑنے کا کام نہیں کرتے ہندو اور مسلمان کی طرح تم لڑا رہے ہو اس دیس کے اندر ٹی ٹی بی پہ بیٹھ کر کے آپ کو سرمانی چیز کر کے گوہ ایسے دھمکیوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی سمیر پاسی شاہنہ جی اکار میں کیا مطلب ہے کون سے سوال کا جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور جس طرح کی اور صحیح شورتہ میں کہوں گا دکھائی گئی شاروخ خان کے فلم کو لے کر بھی باجی راو مستانی کو پر لے کر بھی ایسے نیتاؤں کے خلاف کیا کاروائی ہونی چاہیے اگر کوئی ایسا کیا یہ نیتاؤں ہے یا نہیں وہ تو پہلے پتا کیجئے پہلے پتا کیجئے کیا وہ نیتا ہے یا نہیں اور کون سے دل سمودائے سے وہ جنے ہیں شاہنہ جی میں نے پتا کر دیا پتا یہ جلا کہ کیلاش بھائی ورگی ہے آپ کی پرائٹی کے مہا سچز ہیں بہت پڑے نیتا ہیں وہ گوڑسے جی کی طرح ڈسٹون کر دیا کیا وہ کیوں نہیں رکھیں جو ان کو لگتا ہے کہ شاروخ خان نے کچھ غلط کہا تو ان کا حق بندہ ہے وہ بولیں جو ان کو لگتا ہے کہ جب انہوں نے معافی مانگی کہ وہ سمجھ داری ہے ان کے طرف سے تو انہوں نے کہا وہ ان کی مت ہو سکتی ہے آپ کی میری مت اس سے بھی الگ ہو سکتی ہے اس کا احناب نہیں ہے جنسہ پارٹی کا کوئی لینا دینا کارکان کا کام کیا ہے مطلب پی جے پی کے کارے کرتا ہوں نہیں جو بیروپ پروڈشن کیا شاروخ خان کی فلم کا ان کو آپ نہیں کہیں گے کہ آگے سے ایسا مت کرنا یہ نہیں کہا جائے گا یہ میسج پارٹی کی طرف سے نہیں دینا چاہیے آپ کے حساب سے وہ پارلمنٹری بارٹیک کرے گی جو ان کو لگے کہ انہوں نے کچھ غلط کہا ہے تو وہ ضرور جنسہ پر کسی کو ویروپ کرنے کا بیروپ کرنے کا عدیقار ہے آپ کسی کے تیوٹر میں گھرکو نہیں کر سکتے اس دیش کا قانون آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا کونسی احسانتی ہوگی مجھے بتاؤ جرا کونسی کونسی نہیں کانون اجازت نہیں دیتا تو قانون نہیں کر رہے بھئی کرنے کیا چلی پردید سردانہ صاحب جبارتسی ایکرم دینا سردانہ صاحب آپ سے جانا چاہوں گا یہ جو پورا دیوارت خان کیا جیا اور جس طرح سے شاروخ خان کی فلم کا ویروپ پردرشن کیا گیا تھییٹر سے فلم میں اتروائے گئیں ذرا آپ سے جانا چاہوں گا کہ ہمارے درشکوں کو سمجھائیں کہ ایک فلم جو اتنی بڑی فلم ہوتی ہے جس کا سال بڑھ سے تھییٹر مالک انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی فلم لگے گی تو جم کر منافع کمائیں گے اس کے لئے ترہ ترہ کے پربند کیا جاتے ہیں اور جب اس طرح کا ویروپ پردرشن ہوتا ہے تو کتنا ڈینٹ کرتا ہے یہ پورے بزنس پر کہ وہ بھروت مالی بات ٹھیک ہے اب بھروت کرنے کے لوگوں وہ دکھار ہیں بھروت کو کر سکتے ہیں ہاں اگر شاروخ خان کو اس کا پیار کرتے ہیں کہ ان کی بات ایسی کی لگتی ہے کہ وہ دیشی خلاف جا رہی ہے یا انہوں کا بچھائی لگ رہا بھروت کر سکتے ہیں لیکن پوسٹر فاردہ یا تھیٹر کے اندر فلموں کو رکھوانا اس کو بھی صحیح نہیں باتتا وہ اس کو بھروت کرے اس کو فلم کو دکھر نہ جائے اگر شاروخ خان کو اس کا پیار دیا اتنا بڑا اشتراب بنایا ہے لوگوں نے آج سب سے نوکری اشتراب بنے ہوئے ہیں وہ تو لوگ بھروت تو کر سکتے ہیں ان کی بات پسند نہیں آئی ان کو لگا دے دلوالے کی بات جو ہے وہ تیشوالوں سے اوپر نہیں ہے تو پھر اس لیے سے کیا لیکن جو بھروت جو اس طرح کا ہو رہا ہے کاروخ کو ہاتھ میں لینا یا فلم کو یا سویٹر کو نقصان پچھا رہا پردیب جی اس کے باوجود بھی خبر یہ آ رہی ہے کہ بتیس کروڑ کا بزنس کیا ہے دلوالے نے اس کرے گی کاجول کے ساتھ ہے کاجول کے ساتھ بہت بڑا پرس پوئنٹ ہے کاجول اور شاروخ کی جوڑی جو ہے ایک بہت سپر ہٹ جوڑی ہے اب تک کی دیش کی سپر ہٹ سر بنصر صاحب لف جیاد کرا دے دیں گے اس کو مت کہیے کاجول اور شاروخ کا نام ایک ساتھ بنصر صاحب منصر صاحب لف جید سردانہ کہہ رہے ہیں بہت اچھی فلم ہے آپ کو دیکھنے جانا چاہئے بہت اچھی ہے جوڑی بہت اچھی ہے کاجول اور شاروخ خار کی سویے سویے میں میں نے فلم پر کمیٹ نہیں کیا آپ پرزانے دیکھنے جائیں میں نے کمیٹ نہیں کیا لیکن 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 میں کسی اچھے دیکھنے کی فلم نہیں دیکھتا جو کی دیش کے دل میں بیٹھتا ہو اور اس دل پر چھوٹ کرتا ہو جو ایسے میں کسی ایسے بیٹھتی کے فلم نہیں دیکھوں گا جو بھارت میں رہتا ہو اور پاکستان کے دل میں بستا ہو بنصر صاحب کس کے دل میں پاکستان بستا ہے کہاں کی باتیں کر رہے ہیں میں ایسے کسی بیٹھتی کے فلم نہیں دیکھوں گا بنصر صاحب جو بھول گئے کہ ساروخ خان ہندوستان کے اتنے بڑے ایکٹر ہیں انہوں نے ہندوستان کا نام روشن کیا ہے انہوں نے بھارت کا نام روشن کیا ہے پوری دنیا میں ہاں ہندوستان نے کیا ہندوستان کی جنتا نے ان کو بنایا ہاں تو اس میں کچھ غلط ہو گیا کیا ابباس جی سمیر جی سمیر جی دیکھئے ننے نہیں مجھے بتائیے کہ جنتا نے ہی ان کو ہیرو بنایا جی اور جنتا جانتی ہے اس کو جیرو کیسے بنایا جاتا ہے جنتا ابھی نہیں چاہتی کہ وہ جیرو بنایا جنتا کہاں جیرو بنا رہی ہے جنتا کہاں جیرو بنا رہی ہے ابھی تک کا جو کلیکشن ہے وہ 32 کروڑ کے اوپر پہنچ گیا ہے جنتا تو ہیرو ہی بنا رہی ہے جنتا کہاں جیرو بنا رہی ہے یہ کلیکشن دلت ہے آپ کے پاس ردیب جی اس پر ہم بعد میں چرچہ کر لیں گے ابھی جو موٹا موٹا سیگر آیا ابھی تو سوی کیا ہوئے ابھی کریکٹ سیگر نہیں ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں ابھی تو آئے گا ابھی دو سوکی ریپورٹ آئیے موٹا 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 میں کوئی فلم سمیشک نہیں ہوں میں ٹریڈ انیلیس نہیں ہوں نومانی صاحب آپ کو لگتا ہے وפר Affordable میں دیکھنے میں بارے میں کوئی ٹپنہی نہیں کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ جو سنگัٹھن ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ ہمیشہ جو ہے وہ نقراتمک مددوں اور پہلو کو لے کے سامنے آتی ہیں ان کے پاس کام کرلنے کی намиگتا ہے نہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھوری میں معافی مانگی یہ بار 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 بات ہو رہی ہے شاہروب خانلے معافی مانگند معافی مانگند وارے ہیں مدد بیان گیا تھا ردیب سرگانہ جی اور میں آپ کو بڑے سٹار کی فلم ہے اگر تم کوئی بیان دے رہیں گے تو بیان میں آ جائیں گے کیا اس وقت سے بیان دے رہیں گے کب کوئی بڑے سٹار کی فلم آ رہی ہوتی ہے کیا کہہ رہے آپ سرائید شروع ہو رہا ہے بائی دوئے گلوم حیرل کی خبر ہے کہ تیس کروڑ کی کلیکشن ہوئی ہے یہ نیون کا حوالہ میں آپ کو یہ پردیب جی میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ جب کسی بڑے سٹار کی فلم آتی ہے تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا ویروت پردشن ہو رہا ہے نیتہ آ کر بیان دے رہے ہیں پبلیسٹی ایک طرح سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خود کی تو آپ کو لگتا ہے کہ جب کوئی بڑے سٹار کی فلم آتی ہے تب لوگ زیادہ آتے ہیں تاکہ میڈیا میں چھا جائیں گے اس طرح کا ویروت پردشن کرو تو ٹی وی پر آ جائیں گے دیکھیں اس طرح سے تو فلم کو ایسے پبلیسٹی ملتی ہے اس طرح کی ویروت پردشن کرو جب بھی آتی ہے فلم کو پبلیسٹی ملتی ہے جب اس طرح کا ویروت ہو لیکن یہاں سے اس پار ایک ہی بات ہے کہ لوگوں کو یہ لگا ہے کہ دیشوالی بات ہوئی ہے لوگوں کو دیشوالی بات چوب رہی ہے نہیں تو ہر سبھی فلم انگر پردشن ہوتے ہیں تاکہ فلم کا خود اس طرح کا کراتے ہیں سب سے اچھا سادہ رہے گے اسی پبلیسٹی ملے گی چیلنس پہ اتنا آئے گا لوگ چرچا کریں گے سوشل لیٹورکن سائٹ پہ چرچا ہوگی لیکن جہاں پر جو تھوڑا سا بابلہ آرہا ہے یہی آرہا ہے لیکن اب راجیتی نہیں ہونی چاہیے تو یہ بہت چاہوڑا کی راجیتی نہیں ہونی چاہیے سلی پردیب جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جھننے کے لیے یعنی آپ کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس طرح کے ویروت پردیشن سے الٹا فائدہ بھی ہو جاتا ہے کئی بار فلموں کا کیونکہ مفت میں پبلیسٹی اور زیادہ ہو جاتی ہے بہت بہت شکریہ شہزاد پناولا آپ کا بھی ویروت بنسل جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مولانا نومانی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو آج سیدھا سوال میں میرے ساتھ بس اتنا ہی نمسکر